عبدالعزاق کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے پاکستانی باتسمن کو افغان سپنرز کو کھیلنے میں حالانکہ پاکستانی جو باتسمن ہیں وہ کافی عرصے سے سرلنکہ میں موجود ہیں ہر طرح کے سپنرز وہاں پر انہوں نے کھیلے ہیں تو کیا بہت زیادہ مشکل پچھ ہے یا پھر ہماری ایگزیکیوشن تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں رہی ہے دیکھیں سرلنکہ میں تو ہمیشہ یہی چیز ہی آ رہی ہے اور جیسے پاکستان ٹاس جیتا اور پر انہوں نے سو سمجھ کی فیصلہ کیا ہوگا ہو ساتا ہے کہ یہ جو ونڈے ہے لو سکورنگ میچ بھی ہو ساتا ہے پھر بھی جیسے بھی ہے پاکستان کے خلاف آپ پھیل رہے ہیں آپ کی انٹینٹ بلکل پوزٹیو ہونے چاہیے بڑا کانفرنس شو ہونا چاہیے جس طرح کے باللنگ کا پاکستان کے باللنے کی ہے پاکستان ہو ساتا ہے کہ اتنا اچھا ٹوڈل نہ سیٹے کر سکے جیتنا کو اس کو کرنا چاہیے تھا اور اکوانستان کے ساتھ اس طرح کی کرکٹ کھیلنے سے میں سمجھتا ہوں وہ جو امپیکٹ ہے وہ بڑا اچھا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی دوسری ٹیمیں اکوانستان سے کافی بہتر ہیں پاکستان کو بڑے آرام سے یہ میچے جیتنے چاہیے سکندر مانا کہ کچھ پچز کچھ کنڈیشنز آپ کو فریلی کھیلنے آلاو نہیں کرتی آپ کھل کر کھیل نہیں سکتے مان لیا ہم نے لیکن اگر آپ فریلی نہیں کھیل پا رہے شورٹس نہیں کھیل پا رہے سٹرائک روٹیشن بہت ضروری ہے رنز آڈ کرنے بہت ضروری ہے جس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہمارے بیٹسمن وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو میں تو اس بات پر حیران ہوں ان کے ہمارے بیٹسمن جو کہ پاکستانی بیٹسمن ہیں پاکستانی پیچز پر کھیلتے ہیں ان کو سپنر سے اتنا خوف کیوں اسٹریلیا جاتے ہیں تو فاس بولر کا خوف ادھر کھیلتے ہیں تو سپنر کا خوف مطلب ہے کہ کل سے ہم میں باتیں سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں کہ جی اغوانی سپنرز اغوان کے سپنرز اغوانستان کے سپنرز تو بھائی تو ہم تو کھیلنے آئے ہیں نا ہم لوگ کو بہت اچھا کسے کھیلنا چاہے فر اپ مومنٹ ہم مان لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ورلڈ کلاس سپنر ہیں ٹھیک ہے آئی سی رینکنگز میں بھی اوپر ہیں لیکن ہمارے بھی تم نیشنل لیویل کے پلیئرز ہیں نا وہ کوئی کلب لیویل بیٹسمن تو نہیں ہے نا سر that's what I'm saying کہ وہی تو میں حیران ہوں اس بات پر دنیا کے نمبر ون پلیئر ہیں مطلب آپ کے فقر کو بھی اسی کٹیگری میں شامل کیا جائے بابر کو رزوان کو they are all top class بیٹسمن اگر آپ سپنرز کو نہیں کھیل سکتے تو پھر کون کھیلے گا ابھی امام نے کوشش کی تھی مارنے کی ہوا میں گین کھڑی ہو گئی تھی وہ بچ گئے ورنہ وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے تو دیکھیں شورٹس نہیں لگ رہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوس جیت کے ہم نے جو بیٹنگ کیے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا اس لئے کہ آخری میں ہمارے سپنرز ہمارے پاس سے بھی اس وقت چار سپنرز ہیں اسامہ اور وہ شداب کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے آف سپنرز ہیں تو کیا وہ پہلے بالنگ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا یا نہیں ہوتا تو میں اس کا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر پاکستان کی ٹیم دو سو رن کرک پہنچا دیتی افتخار موجود ہیں وہاں پر اور امام اسی طرح کھیلتے رہے ہیں اور افتخار آخری تک کھیل کر اگر کچھ ہارڈ ریٹنگ کر دیتے ہیں دو سو سوا دو سو تک سکور پہنچتا ہے تو پھر پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس بھی سپنرز اس لئے کہ پچھ میں اتنا مشکل لگ رہی ہے کہ اس میں اگوانستان کے بیٹسمن بھی سٹرگل کرے گے موجودہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں عبدالرزاک اتنا آسان نہیں ہے فریلی کھیلنا اس بارے میں ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن جیسے بھی سکنڈر پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ امام مارنے گئے اور انہیں ہوا میں کھڑی کر دی تھی بال اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کیا سٹرائٹیجی ہونی چاہیے پاکستان کی آپ کٹ آف کر لیں کہ جی 35 پہ 40 پہ آور تک ہم دونوں نہیں کھیلنا ہے سملکے کھیلنا ہے سٹرائک روٹیٹ کرنی ہے اور آخری 10 آور کا پائدہ اٹھانا ہے کیا یہ سوچ ہونی چاہیے پاکستانی بلے بازوں میں کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اور بہت زیادہ پریشر میں آ جائیں گے شاید آپ اس پریشر سے نہ نکل پائیں دیکھیں دانش یہ یہ سٹیویشن پاکستان کیوں کہ نہیں نہیں ہے اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ نے تلاس جیسے بیٹنگ کا فیصلہ کری لی ہے ٹھیک ہے بیٹے ہیں گر گئی ہیں اس میں آپ یہ نہیں کیسے تھے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے کیونکہ ہو ستا ہے کہ سیکھر اینڈنگ میں اور پچھ جو تھوڑا سا بہیوئی اس کا چینج ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ رام سے تھرٹی فائی فورٹی آور تک بلکل تین چار تین چار کیا آج تک آج کل کی کرکڑ میں ٹونڈیڈوڈی بھی ہے ٹی ٹین بھی آگئی ہے تو دس سور میں آپ جتنا مزی سکور کر سکتے ہیں سیمٹی ایٹی بڑے رام سے کر سکتے ہیں اتخار جسا کے مشہور ہے ہارٹ ہٹنگ کرنے کے لیے اور ان کا کارک کافی کونفرنس بھی ہے اور بات یہ ہے کہ سارے پاکستانی پینکا بھی ٹی فورٹی کھیل دے آرہت دے سرلانکہ پیمان لیگ میں تو اس کے بعد یہ اس طرح کی پرفارمنس دے دینا وہ مجھا تھوڑا سارا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پرفارمنس ہونے نہیں چاہیے تھی ان کو تو بڑا اچھے طریقے سے یہ ونڈے لے کر شکلنا چاہیے تھا ٹاپ فائیف تھا آپ کے کچھ یہی نظر آ رہے ہیں ہمیں جو اس وقت افغانستان کے خلاف کھیل رہے ہیں کیا آپ کو بھی سیکنڈ تھوٹس ہیں ٹاپ آرڈر کو لے کر جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ شفیق ہمیں ٹاپ آرڈر میں نظر آئے تو اور زیادہ سالیڈ نظر آئے گی آپ کی بیٹنگ لائن اپ اور زیادہ پکی نظر آئے گی ویٹ فخر آپ کو ایک سرپرائز فیکٹر تو ملتا ہے اگر فخر کھیل جاتے ہیں تو آپ کو بڑا سکور تم ملتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ آپ انتظار کرتے ہیں فخر کیو سننگز کا دیکھو سب سے پہلے میں پچھ کی یہ بات کہہ دوں کہ ہمیشہ دنیا کی کوئی بھی پچھ ہو آپ کراچی کی اگر سمٹ کی پچھ بھی بھی کھیلے ارنلی ماننگ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیئے تھا خیر وہ ختم ہوگی بات میچ کے بعد پتا چلے گا میں اس کو رکھا تھا صرف اسی سیریز کے لئے آپ نے رکھا ہے ایک لڑکا ان فارم ہے سپنرز کو اتنا اچھا کھیلتا ہے اس کا فوٹ ورک اچھا ہے اور وہ یہاں پر ہی انہی پیچس پر اس نے دو سو بھی کی لگائے میں اس نے اتنا ریکارٹس کیا اس کو کیوں نہیں کھیلایا اس کو آپ اس کی لئے جگہ کرتے ہیں آپ دیکھتے تو کہ آپ کے اگر اس قسم کی سیچویشن کریئیٹ ہوتی ہے تو کیا سعود نیچے آ کر اس لئے آج میں سارا میں بھی سفر کر رہا تھا تو میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا ہر جگہ پاکستان کی میڈل آرڈر کو تنخید کی جا رہی ہے اس کو ویک دکھایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایریا ہے جہاں پر ہٹ ہو سکتا ہے پاکستان وہ میڈل آرڈر ہے میڈل آرڈر میں ان کے پاس کچھ سولیڈ پلیئرز نہیں ہیں اگرچہ ہمیں پاس آگا سلمان بھی ہیں افتخار بھی ہیں اور اگر پانچ میں پہ کوئی ایک اور سولیڈ پلیئر میں سمجھتا ہوں سعود آ جائے تو بڑا فرق پڑ جائے گا ایک ضرورت محسوس بھی ہوتی ہے آگا سلمان ٹیسٹ میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں عبدالعزاق جو ابھی ریسنلی انہوں نے سلنگا خلاف ٹیسٹ میں فارم کیا ہی لکس گوڈ بٹ کیا پھر آگا سلمان یا سعود شکیل میں سے ایک کو کھلایا جا سکتا ہے ضرور نہیں کہ ہم افتخار کو ڈراؤپ کر کے ہی سعود شکیل کو ٹیم میں شامل کریں کیونکہ پھر سعود اور آگا سلمان کچھ ایک ہی ٹیمپرمنٹ کے پلیئر ہیں دانیج دیکھیں ابھی دو میچز پڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے اگر ٹاپ آٹر فیلڈ ہوا ہے تو اس لیے نہیں کہ اب ایک دم سے ٹیم اچھے نہیں کنیشنل کر دیں سوشیل بھی اچھے پلیئر ہیں اور آگا سلمان بھی اچھے پلیئر ہیں اور بابرازم بھی بہت اچھے پلیئر ہیں فخر بھی بہت اچھے اس میں آپ یہ تو ڈاوڈ نہیں ہیں کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتے اچھے پلیئر نہیں ہیں اب پرفارم نہ کرنا وہ علاقہ چیز ہے کہ پرفارمنس کیوں نہیں ہوئی اس پر سوچنا چاہیے اور ایک دم سے اگر ایک میچ پاکستان اکدانہ کا عرصہ اگر ہاتے بھی ہیں تو اس میں چینجنگ کرنے میں پینک نظر آتا ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کے ڈسنگیں لیتے ہیں تو جو بیٹسمن باہر ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو ان ہو جکا اگر میں نے ایک میچ پرفارمنہ کیا تو میں بھی باہر ہو سکتا ہوں تو یہ جو امپیکٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر فخر اگر نے کچھ نہیں کیا سلمان نے کچھ نہیں کیا تو ان کو اپریجورٹی ملنی چاہیے اور ایک میچ سے تو انٹسائیڈ نہیں کر سہتا ہے کہ یہ اچھے پلئئر نہیں بلکل الگ الگ پلئئرز کو الگ الگ قسم کا کانفیڈنس اور الگ الگ طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے سکندر جیسے عبداللزاق نے ابھی فخر زمان کا ذکر کیا اور آگا سلمان کا ذکر کیا آپ دونوں کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کریں گے آپ فخر سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گی جو فخر زیادہ کرکٹ کھیل چکے ہیں آگا سلمان کو شاید آپ تھوڑا سا ڈیل کریں گی کیونکہ اتنی زیادہ کرکٹوں نے کھیل ہی نہیں ہے تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے دیکھو فخر جو ہے اور ریگولر سکور کرتا وہ آ رہا ہے مطلب ہے کہ پچھلے میچس میں بھی ان اس نے رنس کیے ہوئے تو وہ تو اپنی جگہ پہ سالیڈ ہے جو ابھی رزاق کہہ رہا تھا کہ بھی ٹیمیں آؤٹ بھی ہوتی ہیں جلدی بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں مگر میں صرف کومبینیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پائے ایک لڑکا تھا تو اس میں ٹرائے کرنے میں کوئی حج نہیں تھا ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں صرف آدھے اور ہوئے ہیں پچیس پچیس میں ہم نے ایک سو دو کی ہیں اگر یہ دونوں لڑکے کھڑے رہے ہیں ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلیں اور آخری تک چلے جائیں تو دو سو پچیس ہو سکتا ہے دو سو پچیس پہ یہ میچ پھس آپ نے کھڑے ہونا نیچے اسامہ بھی اچھا کھیلتا ہے شاداب اچھا کھیلتا ہے شاہین بھی باتسمنٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ تینچہ تینچہ لڑکے ہیں تو آپ ایک دفعہ وہ لیول کرس کر جائیں جو ریڈ لائن ہے چالیس آور کی وہ کرس کر جائیں آخری کے جو دس آور ہیں اس کے اندر آپ سلاک کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھئے گا سوا دو سو پہ ڈھائی سو پہ ڈھائی سو تو بہت زیادہ ہو گئے سوا دو سو بھی یہ میچ پھسے گا پاکستان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا اس لئے کہ ہمارے پاس بھی سپنرز اچھے ہیں فاسٹ بولر بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ان پچس کے اوپر نئے بال کے اوپر تو بہت اچھی بال کرائیں گے جہاں گین نیچے رہتا ہے اور تھوڑا سوئنگ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ خطبناک ہو جاتا ہے ان کنڈیشنز کا اگر آپ کے پاس آسٹریلیا جیسے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سکنزر آپ can continue آہ ہاں میں کہہ رہا ہوں آسٹریلیا جیسے پچھے ہوں یا جو باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں اس پہ ہٹیں لگتی ہیں ان پچھوں پہ ہٹیں نہیں لگتی ہیں نیچے نیچے سوئنگ ہوگا ہمارے فاس بولرز کو تو وہ سٹرگل کریں گے دو سو سوا دو سو will be a good target